اسلام علیکم جی یہ میرے پاس ایم ایس جائکوار کا ایس پری موڈل ہے سیونٹی والا اس میں مجھے ایک مسئلہ بارہ دفعہ پیش آ چکا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں افیس نیبوں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیس ہوں گے بہت ہی ایک لمبی چھٹیوں کے بعد آپ کو دوبارہ ایک نئے اپیسوڈ میں شامدید کہتے ہیں ناظرین کچھ دن پہلے مجھے کچھ محسلی زائد جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرا ایک حق ہے آپ اگر مجھ پر یقین کرتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں مکمل امانداری کے ساتھ آپ کے ساتھ ہر چیز شیئر کروں اگر میں کسی کمپنی کی تعریف کرتا ہوں تو اگر اس کے بارے میں کوئی کمپلین آتی ہے تو میرا حق بنتا ہے کہ میں وہ بھی آپ تک شیئر کروں مطلب کہ الحمدللہ اگر آپ مجھے اتنا پیار کرتے ہیں آپ مجھے سپورٹ کرتے ہیں تو میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں مکمل امانداری کے ساتھ جو بھی حقائق ہیں وہ سارے آپ تک شیئر کروں ابھی میرے پاس ایک میسیج ہے وہ میسیج میں آپ کو سنا دیتا ہوں انشاءاللہ اس کے بعد آگے پھر جو میں نے ان کو رسپونس کیا اور اس کے بعد جو ہوا وہ ساری مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ویڈیو کو مکمل واج کیجئے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس لازمی کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچی رہے ویڈیو کو مکمل واج لازمی کیجئے گا کیونکہ ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہونے والی ہے اور اس ویڈیو کے بعد آپ ایک جو کہتے ہیں کہ بڑا نقصان ہونے والا ہوگا آپ کا وہ انشاءاللہ آپ کا بچ جائے گا اگر آپ جیگوار کا سپری مارڈل خریدنا چاہتے ہیں کوئی بھی مارڈل خریدنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ جو بھی مارکٹ میں اس کا ریزلٹ ہے جو حقائق ہے وہ سارے آپ تک اس ویڈیو کے تھوڑ پہنچ جائیں گے لہٰذا ویڈیو کو مکمل واج کیجئے گا سب سے پہلے آپ یہ میسی سننے بھائی کا میسیج تھا کہ میں ایم ایس جیگوار کا سپری مارڈل یا یونائٹیڈ میں پندرہ سو وارڈ یا ان کا مارڈل ہے میں وہ بائی کرنا چاہتا ہوں تو آپ مجھے کیا مشورہ دیں گے لیکن انہوں نے جو ایک سٹارٹ میں بات کی کہ میں آپ سے ایک اچھے مشورے کی توقع کرتا ہوں کہ آپ مجھے اچھا مشورہ دیں گے اور الحمدللہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو سے یہ چیز بول لیا کہ میں کبھی بھی آپ کا نقصان نہیں چاہوں گا اپنے مفاد کے لیے اپنے فائدے کے لیے تو جب یہ بھائی کا میسیج آیا تو میں نے آگے ٹائپ کر کے ان کو یہ میسیج بھیجا تھا یہ ساتھ میں آپ دیکھ بھی لیں کہ اس کے اوپر میں نے ان کو جواب دیا ہے کہ ایم ایس جیگوار مطلب کہ انہوں نے دو اپشن رکھے تھے ایم ایس جیگوار اور یونائٹڈ میں نے ان کو بولا کہ ایم ایس جیگوار مگر سپریم موڈل نہیں سیونٹی موڈل وہ زیادہ بیسٹ ہے یہ آپ تو ساتھ سکرین میں دیکھ بھی سکتے ہیں جو میں نے ان کو اپلائے کیا تھا کہ ایم ایس جیگوار خرید لیں اور سپریم موڈل نہیں جو ان کا سیونٹی موڈل ہے ایمیل جیگوار کا وہ خرید لیں ایک چیز میں یہاں پر ایڈ کرتا چلوں کہ یہ میرے اپنی انیلسیز ہیں جو میری اپنی سوچ ہے اس کے مطابق میں نے ان کو ریپلائے کیا اس میں کسی کا بھی کوئی ہاتھ یا کوئی دوسری چیز نہیں ہے تو اس کے بعد انہوں نے جو مجھ سے دوبارہ آہ وائس میسج میں بات کی وہ بھی محفظ سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کے مائنڈ میں کوئی کوئیسچن نہ آئے اسلام علیکم صاحب بہت مربانی آپ نے بتایا تو میں نے پوچھا تھا سپریم موڈل اور سپریم میں کیا فرق ہے کھوڑی سی پرسیل اگر بتاتے تو آپ کے نوازے سپریم موڈل میں آپ کو ریپرنی کروں گا آپ سیونٹی الیکٹرک بائٹ فریدے ایمیل جیگوار کی تو آگے انہوں نے پوچھا تھا کہ سیونٹی اور سپریم میں کیا فرق ہے تو آپ یہ چک کریں کہ جو میں نے ان کو ریپلائے کیا ہے میں نے ان کو بولا تھا کہ سپریم میں پلاسٹک بہت استعمال کیا گیا ہے یہ پھر میں ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے اپنے انیلسیز ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ سپریم میں پلاسٹک بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے سپریم میں مضبوطی نہیں ہے اتنی آپ کوئی بھی ہونڈا کا پرائیڈر اٹھا کر دیکھ لیں آپ یونائٹیٹ کا ہنڈر اٹھا کر دیکھ لیں جو بھی اس شیئر میں ہیں ان کی اتنی مضبوطی نہیں ہے اور جیگوار نے بھی اسی چیز کو کوپی کیا ہو ہے سپریم میں مضبوطی نہیں ہے اتنی یہ میری اپنی راہ ہے باقی آپ مزید سرچ کر لیجئے گا اس کے بعد میں نے ایک اور ان کو رپلائے کیا تھا کہ موٹر بیٹری بہت اچھی استعمال کی گئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی سب سے اچھی کوالٹی والی موٹر پاکستان میں استعمال ہونے والی سب سے اچھی کوالٹی والی بیٹری ایم ایس جھگور کمپنی استعمال کر رہی ہے تو میں نے ان کو بولا تھا کہ موٹر بیٹری بہت اچھی استعمال کی گئی ہے سپریم میں مگر باقی پارٹس فرنٹ فینڈر مڈگارڈ گرہ یہ سارے پلاسٹک میں استعمال کیے گئے ہیں ابھی یہ ریپلائے ان کو میں نے کیا ہی تھا یہ تقریباً یارہ چھپن پہ ریپلائے میرا اور تقریباً رات کو دس پچیس پہ گروپ میں ایک ویڈیو آ جاتی ہے یہ گروپ میرا اپنا گروپ ہے پرسنل گروپ ہے اگر آپ اس میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو آپ مجھے پرسنل اس نمبر پر ویڈیو میسیج کر کے اس گروپ میں ایڈ ہو سکتے ہیں تاکہ آپ کو ای وی کے لیٹیڈ ہر انفرمیشن ملتی رہے تو اب اس گروپ میں جو بھائی نے ویڈیو بھیجی وہ آپ یہ جارہ ویڈیو دیکھ لیں اسلام علیکم جی یہ میرے پاس ایم ایس جائکوار کا ایس پریم موڈل ہے سیونٹی والا اس میں مجھے ایک مسئلہ بارہا دفعہ پیش آ چکا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی یہ جو سیٹ کی بریکٹ ہے یہ والی یہ پہلے اس طرف سے تین دفعہ ٹوٹی ہے تین دفعہ میں نے ویڈ کروائی ہے اب کی بار یہ اس طرف سے اکڑ گئی ہے اتنا گھٹیاں مٹیر انہوں نے لگایا ہے کہ میں تاندہ آ گیا ہوں باکی اس میں ماشاءاللہ کوئی خرابی نہیں ہے لیکن یہ بڑا مسئلہ خراب ہے ان کا کوئی حال بھی نہیں ہے یہ چمٹہ بھی وہ سٹینڈرڈ سائز کا نہیں ہے کہ مجھے اس کو بدلے اب مجھے اس کو پھر سے ویلڈ کروانا پاڑا ہے اور یہ ویلڈنگ یہاں پہ ٹکتی بھی نہیں ہے یہ بہت ہی کڑیا قسم کا انہوں نے لوہا یہاں پہ استعمال کیا ہے یہ ویڈیو کے بعد بھائی نے مجھے پرسنل ٹیک کیا اور میں نے ان کو بولا ہے جی تو کہتے ہیں جناب اس اس ویڈیو کو اپنے چینل پر لگا دیں تو شاید میں بھی ان کو یہ تھا کہ میں نہیں لگاؤں گا لیکن میں الڈی اس طرح کی چیزیں اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں تاکہ آپ کو مکمل حقائق کے ساتھ اگاہ کیا جائے اب مجھے یہ ویڈیو پہنچ کی میں بہت ایران ہوا کہ جیگوار کے موڈل میں اس طرح کی کمپلین آ رہی ہے اور میں تو جیگوار کی بہت زیادہ طریفیں کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ تو میں نے مزید کنفرم کرنا چاہا میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ بائی کب خریدی تھی تو بھائی نے مجھے بتایا دو ہزار تیس موڈل مطلب دو ہزار تیس میں انہوں نے خریدی تھی اگست کے مہینے میں تو یہ ویڈیو جو تھی یہ میں نے کمپلین میں بھی شیئر کی کہ آپ کی یہ کمپلین آریا مارکٹ میں اس میں ورکنگ کریں تو کمپلین نے جو مجھے ریپلائے کیا کہ الحمدللہ ہماری بائیک میں کوئی کمپلین وغیرہ نہیں ہے اور یہ میں بھی کچھ پرانا موڈل ہو اس میں ہو سکتا ہے لیکن ابھی ہم اپنی بائیک کی پانچ سال کی ورنٹی پروائیڈ کر رہے ہیں مطلب کہ اگر اب آج جسے ہم یہ ویڈیو میں رکارڈ کر رہا ہوں تو اگر اب اگوار کی ورنٹی کی بات کروں تو ابھی اس ٹیم کمپنی اپنے ون ٹو فائف کی اپنے سپریم کی اپنے سیونٹی موڈل کی پانچ سال کی ورنٹی پروائیڈ کر رہی ہے تو اس کے بعد ہم نے بھولا کہ میں بھی کوئی پرانے موڈل ہو اس میں یہ مسٹیک ہو گیا لیکن ابھی ہمارا چھو نیا موڈل مارکٹ مارا ہے جس ہم پانچ سال کی ورنٹی پروائیڈ کر رہے ہیں اس میں اس طرح کی کوئی بھی کمی کہ لیں کوئی بھی خرابی کہ لیں اس طرح کی کوئی بھی کمی یا خرابی نہیں ہے ابھی ہم نے الحمدللہ اپنی پروڈکٹ پر بہت زیادہ ورکنگ کی ہے لیکن آپ کو حقائق بتانے کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح بھائی نے بھی منشن کیا تھا کہ اس کے اوپر ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دیں تو میرا آپ کو پہلے دن سے یہی بات ہے کہ میں الحمدللہ آپ تک مکمل حقائق پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں آپ بے انتہا نیگٹیو کمنٹ کرتے ہیں اگر میں کسی کی ترحیب کرتا ہوں تو آپ کو اس سے بھی مسئلہ ہوتا ہے اگر میں کسی کے خلاف ویڈیو بناتا ہوں آپ کو اس سے بھی مسئلہ ہوتا ہے ایک چیز میں کلیر کر دوں کہ میں الحمدللہ کسی کے پرسنل خلاف ویڈیو نہیں بناتا جو کمپنی مارکٹ میں کر رہی ہوتی ہے وہ صرف حقائق میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اسٹم کمپنی مارکٹ میں یہ کر رہی ہے یا کمپنی کی طرف سے یہ نئی اپ ڈیٹ آئی ہے یا کمپنی نے یہ نیا مارڈا لانچ کیا ہے اس کی پرائز اپ ہوگی ہے اس کی پرائز ڈاؤن ہوگی ہے اس طرح کے حقائق میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور الحمدللہ میں مکمل امانداری کے ساتھ آپ تک حقائق پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں ابھی یہ اگر مسئلہ آیا تھا تو یہ بھی میں آپ کے سامنے لے کے ہوں مجھے اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے کہ یار میں نے صرف اس کمپنی کی اچھائی بیان کرنی ہے اس کمپنی کی برائی نہیں کر دی مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک چیز ہے کہ جو پیسہ نا پیسہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے مگر جو عزت ہے جو آپ کے اوپر لوگوں کا یقین ہے یہ اگر ایک مرتبہ ٹوٹ جائے تو آپ دوبارہ کبھی بھی اس کو لوگوں میں قائم نہیں کر سکتے اگر ایک مرتبہ آپ کا یقین ٹوٹ گیا آپ لا کوشش کرنے آپ دوبارہ لوگوں میں اپنا یقین قائم نہیں کر سکتے تو الحمدللہ میں نے اسی چیز پر فوکس کیا ہوا کہ میں نے مکمل حقائق آپ تک پہنچانے ہیں میں اپنی طرف سے ہمیشہ سچ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں باقی آپ نے یقین کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ آپ کے اوپر پینٹ کرتا ہے لیکن الحمدللہ میں نے ہمیشہ آپ تک حقائق ہی پہنچائے ہیں اگر کوئی کمپنی اچھا کام کرتی ہے تو میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں اس کے حق میں ویڈیو بناتا ہوں آپ تک وہ چیز لے کے آتا ہوں کہ کمپنی نے بہت اچھا کام کیا ہے لیکن اگر کوئی کمپنی کی مسٹیک آ جاتی ہے مارکٹ میں تو وہ بھی میں آپ تک لے کے آتا ہوں کہ کمپنی کی اس بائک میں یہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں یا اس میں یہ مسائل آ رہے ہیں پبلک و مارکٹ میں تاکہ آپ کو بھی ایک آئیڈیا ہو سکتے کہ اگر کل کو ہمارے ساتھ بھی یہ مسئلے آ سکتے ہیں لیکن جو میری ابھی لازٹ ٹیم کمپنی سے بات ہوئی تو اس میں مجھے یہی پتا چلا ہے کہ جناب ابھی جو ان کا دو ہزار چوبیس موڈل دنیا موڈل ہے جس کی وہ پان سال کی ورنٹی کر رہے ہیں اس میں انہوں نے اپنی ساری کمی پیشی ہیں جو تھی بائک میں وہ بھی ختم کر دیا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم دوزار چوبیس موڈل کمپنی کا جو ہے اس کا رویو آپ تک لے کے ہیں اور خاص طور پر ابھی یہ جو ایشو آیا تھا جس میں وہ سیٹ کا کچھ بتا رہے تھے تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم مکمل ایک پروپر ویڈیو بنا کر آپ تک لانے کی کوشش کریں گے تو ناظرین یہ تھی ماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کا ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے پٹن کو پریس لازمی کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچی رہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے اردگرد کے لوگوں کے لیے خیاریت کا باعث بنیے گا ہمیں دیجی نیکسٹ ایپیسوڈ تک اجازت اللہنے کے بعد